رحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بجپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اس لئے آپ سے ریکویشٹ رہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو پہلے عرب کے قبیلوں کا جاہلانہ رواج تھا ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے کوئی مورتی کی پوجہ کرتا تھا تو کوئی آگ کی یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجہ کرنے میں لگے ہوئے تھے پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گیرنٹی نہیں تھی اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول پانچ سو اکھتر اسوی میں پیر کے دن اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے آپ کے لئے دعائیں کی اور آپ کا نام رکھا محمد پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے ساتھویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کی لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا دوستو پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی خطنہ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو خطنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نیرالی اور بڑی شان والا ہوگا اور یہی نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے دوستو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے کیونکہ دوستو اس جمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف سترہ اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے دوستو اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور تائف کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں بنی ساد قبیلہ رہتا ہے وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا اور وہ بنی ساد قبیلے سے تھی اس لئے ان کو حلیمہ سادیہ بھی کہا جاتا ہے دوستو دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی اس لئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا یہ سوچ کر کہ دو سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے ان کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے دوستو جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا اور جو ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونی شروع ہو گئی دوستو اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ دو سال کا ہوا کرتا تھا اور ہر چھے مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی چھے مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچیں ان کے ساتھ ان کا شوہر حریس اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی اس وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پیلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم بچے کو بھی خوب دودھ پلایا یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا وہ جب مکہ آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے دوستو اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حریس اور اپنے بچے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئی وہ اونٹنی جب بنی ساد کے قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت سستی سے چلتی ہوئے مکہ پہنچی تھی لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ میں بڑی سستی سے آئی تھی اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ اب بڑی عرفتار سے چل رہی تھی دوستو یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگیں اس پر تو مکہ آئی تھی تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگیں کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعے میرے ساتھ ہونے لگے ہیں دوستو اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور ایسے کرتے کرتے دو سال پورے ہونے کو آگئے یعنی بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آگیا جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان دو سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کے گھر والوں کو سونپ دے مگر دستور کے مطابق دو سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا اس لئے دو سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی جب وہ مکہ میں پہنچی تو حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا بچہ ہے جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے میری زندگی میں برکتوں رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے اس لئے میری آپ سے گجارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں میں تھوڑے دن اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا مگر دائی حلیمہ کے بار بار کہنے پر حضرت آمنہ تیار ہو گئی اور کہنے لگیں کہ تھوڑے دن اور اپنے پاس رکھ لو پھر واپس آ کر مجھے دے جانا اس طرح سے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئیں دوستو ایسے کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چار سال کی ہو گئی جب آپ کی عمر مبارک چار سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ان میں حلیمہ سادیہ کا ایک بیٹا جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ شری کے بھائی بھی تھا وہ سب کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا دوستو اتحاس کے کتابوں میں ہے کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے جیسے ہی حضرت جبریل آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیا یعنی کی آپ کے سینے کو چیر دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر جو ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لو تھڑا تھا اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا دوستو ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا اس لئے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے تو یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور پریشان ہو ٹھئی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی کہ مجھے دو سال کے بعد ہی اس کو اس کی ماں کو دے دینا چاہیے تھا اب اس کی ماں کو میں کیا مو دکھاؤں گی یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کا جسم کا رنگ بدلہ ہوا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا دوستو اس کے بعد چار سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے اس کے بعد زندگی کے دن بیٹھتے چلے گئے سن پانسو پچھتر یا پانسو چھتر میں جب آپ کی عمر پانچ اور چھ سال کے بیچ ہوئی تب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے مدینہ میں آپ کے لئے دو خاص باتیں تھی ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننحال بھی تھا دوستو اس زمانے میں سفر ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے کا ہوا کرتا تھا اس لئے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا ایک مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اسے دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا دوستو ہوا یہ کہ آپ جب ایک مہینے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کے والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا مکہ اور مدینہ کے بیچ العبوہ نام کی ایک جگہ ہے وہی پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا اور اس طرح سے آپ چھ سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی چھ سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا مگر وہ بھی کیا کرتے ہیں ایک دن تو سب کو مرنا ہے اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے اس فکر کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ کے آخر اس معصوم سے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستو آپ ذرا سوچ کر دیکھئے کہ ان بچوں پر کیا بیٹھتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے اس کے بعد ایسے بچوں کو لوگ دھتکار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برطاو بھی نہیں کیا جاتا مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی جیسا کی اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا دوستو اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے آپ کے گھر کے اندر غم کا محول تھا ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے پوتوں سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لئے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی آگے آتے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لئے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے اپنے ساتھ میں گھوماتے فیراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے دوستو ایسا کرتے کرتے دن بیٹھتے چلے گئے اب آپ کی عمر مبارک آٹھ سال کی ہو گئی مگر سوچی اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر اپنے زندگی کا سفر پورا کیا اب آپ کی عمر مبارک آٹھ سال دو مہینے دس دن کی ہوئی تو ایک دن اچھانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا ابو طالب آپ کے سگے چچا تھی دوستو ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ ایک دادا کا سہارہ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب اٹھاتے ہیں دوستو اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارہ دیا آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی آپ کی دشمنوں سے تلبار سے ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے تھی آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ وہ پوری کر دیتے تھے میرے دوستو اس کے بعد دن بیٹھتے چلے گئے ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا ایک ڈیڑھ مہینے کا سفر ہوتا تھا اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارہ ہے نہ کوئی دادہ کا سہارہ ہے اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں اور اس کو تکلیف ہو دوستو ایک بار ابو طالب اپنے کافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے یاد رکھیں پہلے عرب میں جو لوگ تھے خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بجنس تھا یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسرے جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے تھے اس طرح سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچتے تھے اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے کافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے ساتھ میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے لیا اور آپ کو ایک کونٹنی پر سوار کر دیا ابو طالب کا جب یہ کافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو رات ہو جکی تھی اس لئے انہوں نے وہی پر اپنا پڑاو ڈالا تاکہ وہ وہی پر رات گزار سکیں اور اپنی تھکان دور کر سکیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس جمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جائے کرتے تھے اس جمانے میں ایک عیسائی راہب تھا یعنی کہ کرسچن راہب تھا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا جب اس کا معلوم چلا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاو ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے اس کے یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا تم کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی بھی درخت اور پتھر نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر نہ جھکا ہو اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کے آگے جھکتا ہے جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے اس کے بعد وہ کہنے لگا تم اس بچے کو ملک کے ساتھ ساتھ لے کر مت جانا کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے کہیں وہ اس کا قتل نہ کر دیں اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں ان کی پیٹھ کے نیچے ایک سیب کی طرح جو نبوت کی مہر لگی ہے اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں لہٰذا تم انہیں ملک شام لے کر مت جانا دوستو اب ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بلکل سچ کہہ رہا ہے اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں پہنچا دیا کیونکہ ابو طالب کو اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت کے معاملے میں اور زیادہ چوکنہ ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے اس کے بعد جب آپ جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانداری کو دیکھ کر ایک پار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا اللہ کے فجر و کرم سے تجارت میں بہت فائدہ ہوا حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا انہوں نے بھی آپ کی امانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پرباویت ہوئیں اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب میں ایک کامیاب بجنس بومن تھی اور اپنے ویعاپار سے ہوئی کمائی کو حضرت خدیجہ غریب آنات ودوہ اور بیماروں میں مانٹا کرتی تھی انہوں نے انگنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ بھی اٹھایا تھا اور اس طرح ایک بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتحاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا ہے یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی حضرت خدیجہ مورتیوں میں وسواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجہ کرتی تھی دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے دو شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے اپنے پہلے دونوں شہروں سے بچے بھی تھے انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا جن سے ان کو دو بیٹی ہوئی تھی مگر اس کے بعد ابو حالہ یعنی کہ ان کے پہلے شہر کی موت ہو گئی شادی عطیق ابن زید کے ساتھ کی جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی مگر یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسے اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئی ان کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجداروں نے سرداروں نے خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا دوستو اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا اس کے ذریعے آپ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے اس کے بعد میں ہی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دوستو اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے بات کی یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا تو یہ سن کر آپ کے چچا ابو طالب بہت زیادہ خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی آپ کے چچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چچا عمر بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور بیس اونٹنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم یا جو آپ کی حیثیت میں ہو یہ دے کر آپ کے چاجہ ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا دوستو اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چاجہ ابو طالب نے پڑھا اس میں اللہ کی حمد و سنہ کی گئی اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا مہر میں بیس اونٹنی لکھی گئی دوستو یہ ملک شام کی واپسی کے دو مہینے کے بعد کی بات ہے اس وقت آپ کی عمر پچیس سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہیں صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادیں یہ ہیں یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہیں پہلے قاسم پھر زینب پھر رقیہ پھر ام کلسم پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ آپ کے تمام لڑکے بچمن میں ہی انتقال کر گئے تھے البتہ آدھی بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا ایمان لائی اور ہجرت بھی کی اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے چھے مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پہلی بیوی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا اسلام قبول کرنے والی میں حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہے اسلام کو فیلانے میں نہ صرف آپ نے ساتھ دیا بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو اس تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تقریباً پچیس سال تک رہا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو حدیہ بھیجواتے رہتے تھے دوستو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مولادیں یعنی کہ آپ کے چھے بچے حضرت خدیجہ سے ہی ہیں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت خدیجہ کی قبر مبارک جنت المعلہ مکہ میں ہے جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چاجہ ابو طالب کا انتقال ہوا تھا اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا میرے دوستو اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر غارہ ہرہ کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشکول رہتے تھے یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا یعنی کہ کافی دنوں تک آپ اسی طرح سے غارہ ہرہ کی پہاڑی پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہرہ کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشکول تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے یعنی کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جبریل علیہ السلام اللہ کے سارے فرشتوں کے سردار ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے طاقت اتنی ہے کہ اگر جبریل اپنا ایک پر پھیلا دیں تو پورپ سے لے کر پسچم تک اس پوری دنیا کو چھپا لیں یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک پر ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے اس طرح کے ستر ہزار پر ہیں اب آپ سوچئے کہ حضرت جبریل کتنے زیادہ بڑے ہوں گے اس کے علاوہ حضرت جبریل کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی صدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی اس زمین سے واپس صدرہ پر پہنچ جاتے ہیں یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے اگر حضرت جبریل علیہ السلام چاہیں تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں قومِ لوت کو اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پلٹا تھا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں دوستو یہی حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے پڑھو اقرآ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھتا حضرت جبریل نے دوبارہ کہا پڑھو اقرآ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا میں نہیں پڑھتا حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا پڑھو اقرآ تو آپ نے پھر کہا میں نہیں پڑتا اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبریل نے حضور پاک کی بگل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دئیے اور پھر جبریل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا یعنی کہ بہت زور سے دبایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبریل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی مگر جبریل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے پیدا کیا ہے انسان کو زمین و خون کے جمع ہوئے ایک لو تھڑے سے پڑھو حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اور پھر آپ بہت گھبرا گئے غارہ ہرہ کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آگئے یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح سے انسان کا بدن سردی سے کانپتا ہے